دس اجری میں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا حجت الویدہ کے بعد مکہ معظمہ تشریف لے گئے تو خد صفہ رکھونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چہرے نور کے موئے اقدس ترشوانے کے لئے کسی ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو یہ کام با خوبی جانتا ہوں ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑے شیوک و شوق سے کہا کہ میں یہ کام با خوبی کر سکتا ہوں جب انہوں نے اس طرح ہاتھ میں دیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا بھائی تم کو اللہ کے رسول نے اپنے کان کی لو پر اس حالت میں قابو دے دیا کہ تمہارے ہاتھ میں اس طرح ہے ان صاحب نے بے ساختہ عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان خدا کی قسم یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ عظیم احسان اور کرم ہے کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ اقدس تراشنے کا شرف حاصل ہو سکا یہ صاحب رسول جن کو حجت الودا کے موقع پر یہ سعادت نصیب ہوئی وہ حضرت معامر بن عبدالعدوی تھے عبداللہ کا شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہائیت مخلص جانساروں میں ہوتا تھا وہ کریش کے خاندان عدی کے چشم و چراخ تھے حضرت محمد کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیم سے نوازہ ساتھ چنانچہ بعد بعیصد کے ابتدائی زمانے میں جب تمام طرح کے مسائب اور مشکلات عروج پہ تھی کفار کے ظلم و ستم کی چکی میں ہر مسلمان پس رہا تھا اس وقت حضرت معامر نے اسلام کو قبول کیا بعد بعیصد میں مسلمانوں کا دوسرا کافہ آزم حبش ہوا تو حضرت معامر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمہ پر اس کافلے میں شریک ہو گئے اور حبش کی غیروجنی کی زندگی اختیار کر لی کچھ مدت بعد آپ لوڈ آئے اور مکہ واپس آگئے اور یہاں ہی طویل قیام کے بعد مدینہ چلے گے لیکن کچھ لوگ کا خیال ہے کہ جو غزوہ بدر کے موقع پہ حضرت جعفر بن عبی طالب کے ساتھ حبش سے مدینہ منورہ پہنچی تھی اس طرح ہی نے دو ہجرتیں کرنے کا شرف خاصت تھا لیکن اس بات میں کوئی پوری صداقت نہیں ہے تقریبا غزوہ بدر کے بعد تمام غزوات میں حضرت معمبر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کی حضرت معمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے حجت و بیدام میں ان کی خدمات کا خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احتمام انہی کے ثبوت تھا یعنی وہ سواری پہ کجاودہ رکھتے کستے اور ایک دن کسی شخص نے دانستہ یا نادادستہ طور پر اسے ڈھیلا چھوڑ دیا خیر رات تو گزر کی صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معمبر سے مخاطب ہو کر فرمایا رات کو کجاودہ کچھ ڈھیلا تھا حضرت معمبر کو بڑی شرمند کی ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ حسب دستور کس کے باندھا تھا شاید کسی نے اس خیال سے ڈھیلا کر دیا کہ مجھ سے یہ شف چھن جائے اور آپ اس خدمت کو کسی اور کے سفرد کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشارت سن کے حضرت معمبر خوش ہوئے اور اسی حج کے موقع پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدس تراشنے کا شرف بھی حاصل کیا حضرت معمبر رضی اللہ عنہ کے سال فات کے بارے میں تمام کتابیں خموش ہیں ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وحی حسنہ کی بڑی سختی سے وہ مندی کرتے تھے اور اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی کتائی نہیں کرتے تھے ایک مرتبہ انہوں نے اپنے غلام کو کچھ گندم دی کہ اس کو بیچ کہ جو قیمت وصول ہو اس سے جو خرید لانا غلام نے گندم بیچنے کے بجائے اس کو جو سے بدل لیا اور جو کی مقدار گندم کی مقدار سے زیادہ لی حضرت معمبر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو غلام پر خفا ہوئے اور اس کو اسی وقت جو کی زائد مقدار واپس کرنے کے لئے بھیجا اور اس کے ساتھ یہ نصیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کھانے کی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ برابر برابر تبدیل کرو حضرت معمبر کا دامنے روایت حدیث سے بھی خالی نہیں رہا قدب حدیث میں ان کی بہت سارے احادیث ملتی ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی خاص رحمت فرمائے ان کے درجات بلند کر رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ